بورڈ آف ریوینیو اعنی ایف بی آر نے آن لائن کاروبار کرنے والوں کے لیے اب ایک نیا لائسنس حاصل کرنے کا طریقہ کار متعرف کروایا ہے اور اس طریقہ کار کے مطابق اب کتنی سہولیات ایک عام شخص کو محصر ہوں گی جو کہ کاروبار کرتا ہے انکم ٹیکس رول 2002 میں ترمیم کے لیے ایف بی آر کی جانب سے ایک ایسا رو بھی جاری کر دیا گیا ایسی پر گفتو کریں گے عثمان اختر صاحب ای کامرس ایکسپرٹ ہیں تو عثمان صاحب یہ جو اب نیا طریقہ کار ہے لائسنس حاصل کرنے کا اس کے بعد جو ای کامرس سے منسلک لوگ ہیں اس انڈسٹری میں کام کرنے والی لوگ ہیں ان کے لیے مزید کتنی آسانیاں پیدا ہونے چاہ رہی ہیں جی اس کے لیے بہت آسانی ہوگی بکوز ابھی جو ایک نیا جو ایف بی آر نے ابھی جو لائسنسنگ کا جو پوسس شروع کیا جس کے لیے پیمنٹ انڈیگریشن کو جو ہے وہ بہتر بنانے کوشش کریں اس کو لائسنس کر رہے ہیں اس کے لیے پیٹی اے ایک سروے کیا تھا کچھ ہر سا پہلے جس کے لیے بہتر 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 کاری زیادہ تر جو راہی تھی وہ یہ رہی ہیں جو پیمنٹ آپشن ہیں وہ رلائیوری ہیں جس کی وجہ سے وہاں لائے شاپنگ نہیں کرتے اور پی کرنے میں ان کو مشکل لاتی ہے ابھی 93% جو das ہے جو جو بے آر لائن سیلنگز رہی ہیں جو ایک بے بیزوزا سو رہے ہیں اس میں 93% جو پیمنٹ ہیں وہ پیمنٹ چل رہے ہیں جو کہ آبیسلی نونڈاکومنٹڈ بھی ہے ایک قسم سے اور اگر یہ لائسنسنگ کا عمل جو ہے یہ مکمل ہو جاتا ہے اور جو پیمنٹس ہیں وہ ڈیجیٹال آئیز ہو جاتی ہیں تو یہ گریٹ انیشیٹر اور اس سے جو ہے آن لین سیلرز کو اور بائرز کا جو دونوں کا اعتماد پڑے گا اب بتائیے کہ جو موجودہ قوانین اور نظام ہے ایف بی آر کا ایک عام شخص جو کہ آن لائن کاروبار کر رہا ہے تو اس کو اس نظام سے ان قوانین سے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس وقت جو ای کامرس کو ای کامرس کی بات کرو تو ای کامرس کو ڈیفرنٹ چیلنجز کا سامنا ہے جو فرس چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اندر جو پیمنٹ کا میں جو ڈسکس کیا ہے کہ پیمنٹ آپشن پر لائیبل نہیں ہے اور ہمیں زیادہ تر جو کیش آن بلیوری کے اوپر جو ہے وہ ڈیپنڈ ہونا پڑتا ہے اور اگر یہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ آپشن زیادہ جاتے ہیں پیمنٹ گیٹ گئیز آ جاتے ہیں تو یہ ایک کسٹمر کے لیے بھی جو ہے وہ ایک آسانی ہوگی اور سیلر کے لیے بھی آسانی ہوگی جب سیلر اس میں آسانی کے ساتھ بزنس کر رہا ہوگا تو اس سے فائدہ ہی ہوگا کہ اس کی گروتھ اور سب چیزوں پر اپیکٹ آئے گا دوسرا جو ہے اس وقت جو ہمیں جو بڑا چیلنج ہے وہ ہے ڈیلیوریز کی اوپر بہت زیادہ چیلنج ہے کہ ہم لوگ جب ایک سیلر ہوں جیسے میں ایک کامرس سیلر ہوں پاکستان میں میں ڈیفرنٹ اگر پرڈکس کو سیل کر رہا ہوں میں پاکستانی مارکٹ کی بات کر رہا ہوں میں انٹرنیشل مارکٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں تو پاکستانی مارکٹ کے اندر جب میں ڈیفرنٹ پرڈکس کو سیل کر رہا ہوں تو مجھے کیش اور ڈیلیوری کے ساتھ وہ آئیٹمز کو ڈیلیور کرنا پڑتا ہے کسٹمر تک اور اس میں ریفیوزر ریشو بہت زیادہ ہے ملکہ اسے میں ریٹرن ریٹ بہت زیادہ ہے جو کہ ہمیں ایز سیلر اس کا نقصان ہوتا ہے تو جب یہ پییمنٹ گیٹ پر چیزیں سموت ہو جائیں گی تو ہمارا جو ریٹرن ریشو ہوں کیونکہ ہمارے پاس پییمنٹس آ چکی ہوگی اور وہ لائسنسٹ اور چیزیں ساری ہوں گی تو ہمارا جو پاکستانی پاکستان میں رہ کر یہ آن لائن بزنس کر رہے ہیں چاہے وہ چھوٹا بزنس ہو کوئی بڑا بزنس ہو کوئی کمپنی ہو یا انڈیویجیل حیثیت میں کام کر رہے ہیں یا وہ پاکستانی جو کہ اوبرسیز میں رہتے ہیں اور وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں مجموعی طور پر کتنا ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں پاکستان میں کتنے ڈالرز آ رہے ہیں اور ایسے کتنے پاکستانی ہیں جو باہر رہ کر پھر وہ ڈالرز پاکستان نہیں آتے وہ انہی تک محدود رہ جاتے ہیں تو یہ اوبرال اس وقت کیا فگر ہے کوئی تخمینہ ہے آپ کے پاس ٹوٹل ای کامرس کی اگر انڈیسٹری کی بات کریں تو ٹوٹل ای کامرس انڈیسٹری کی جو اس وقت ٹوٹل ریونیو ہے وہ تقریباً سکس بلین ڈالر ہے سکس پائنٹ فور بلین ڈالر تقریباً ریکارڈ ہوا ہے اور اس کی اندر جو گروت ریشو ہے وہ اس وقت سکس پرسنٹ سکس پائنٹ ٹوٹل ری پرسنٹ کی گروت کے ساتھ یہ جو انڈسٹری ہے وہ گرو کر رہی ہے پاکستان اگر مجموعی طور پر دیکھا رہے تو پاکستان سے وقت چھالیسویں نمبر پر ہے اپنے ای کامرس انڈسٹری کے پورے جو آپ سمجھ لیں کہ ریونیو کے اعتبار سے ٹوٹل سکس نمبر پر ہم دنیا میں آتے ہیں تو پاکستان میں رہ کر پاکستان میں بزنس کر رہے ہیں اور اگر انٹرنیشنل کرنسی کے اندر پیمنٹ چارج نہیں کر سکتے اس کے لئے ہمیں جو مرچنٹ چاہیے ہیں وہ انٹرنیشنل ہی مرچنٹ چاہیے ہیں ہمیں یوکے کا مرچنٹ چاہیے تو پیمنٹ یوکے میں لینڈ ہوگی یا یو ایسے میں لینڈ ہوگی پاکستان میں پیمنٹ لینڈ نہیں ہوتی اگر یہ سسٹم ہمارا بن جاتا ہے جس سے ہمارے پاس بھی انٹرنیشنل گیٹویز آ جاتے ہیں پیمنٹ کے تو پیمنٹ ہم ڈریکٹلی اپنے پاکستان پاکستانی سسٹم کے اندر جو وہ پیمنٹ لینڈ ہوگی تو اس سے پاکستان کا جو ہم سمجھتے ہیں جو ریوینی اور وہ ڈالر انکم وہ اس طرح بڑھے گی ابھی کیا ہوتا ہے کہ لوگ وزنس تو کر رہے ہیں باہر لیکن وہ پیمنٹ صرف اپنی ارننگ کا چھوٹا سا پورشن جو ہے وہ وہاں پاکستان میں ویڈرہ کر لیتے ہیں جس کا بہت زیادہ ایمپیکٹ نہیں آتا جو ایمپیکٹ آنا چاہیے جو ای کامرس کی وجہ سے پاکستانی ایکانومی پر جو ایمپیکٹ آنا چاہیے وہ نہیں آ رہا سیکنڈلی جو ہمیں سب سے بڑا چیلنج آتا ہے وہ آتا ہے کہ ہم پیمنٹ کر نہیں سکتے اگر ہم کوئی پروڈک خریدنا چاہتے ہیں ہم کوئی انٹرنیشنل پروڈک خریدنا چاہتے ہیں ہم پی نہیں کر پاتے اپنے سپلائرز کو جس کی وجہ جو سب سے بڑا ہمارے لئے کی چیلنج ہوتا ہے کہ بینکنگ سسٹم کے اندر ہم پی نہیں کر پاتے جس کو پی نہ کرنے کی وجہ سے بہت ساری وجہوں سے ہم جو ہے وہ لاک کرتے ہیں عثمان صاحب یہ جو ایک سکوپ ہے اس سے متعلق کیا ایک عام نوجوان میں اتنی اویرنس ہے جس کے پاس عالی تعلیم ہے جو کہ نوکری کے لئے دردر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں تو وہ اپنی اس تعلیم کا بہتر استعمال کرتے ہوئے اس انڈسٹری میں آئے اپنے آپ کو بہتر یوٹلائز کرے اور ڈالرز میں وہ کما سکتا ہے تو کتنی کپیسٹی اس انڈسٹری میں جو بلکل جو ایک بچہ جو پاکستان میں ایک لرن کرتا ہے ڈگری کرتا ہے یا اس کو ایک پاؤنو ہے اس آن لین بزنس کی تو وہ آبیسلی اس کے اندر آسکتا ہے ابھی تو جو ہے وہ ای کامرس کو بہت زیادہ آسان کر دیا ہے سوشل میڈیا پلاتفارمز نے ہمارے جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلاتفارمز ہیں وہ سوشل کامرس کی طرف کنورٹ ہو رہے ہیں ملہ آپ فیس بک پر بیٹھے ہیں تو وہ فیس بک پر ہی چیزیں بیٹھ سکتے ہیں انسٹا گرام پر تو انسٹا گرام پر ہی شاپس کریئٹ ہو سکتی ہیں تو ایک جو انیشیل لیول ہے ایک سٹارٹنگ لیول ہے وہ ای کامرس انڈسٹی میں بہت آسان ہے بن اس پر دوسرے بزنس کے فارق جیمپل اگر میں بات کروں کہ ہم نے کوئی گیس ٹیشن بنانا ہے بٹرول پام بنانا ہے تو اس کے لیے ہم انٹر نہیں ہو سکتے ہیں ہمارا انٹر کیلئے میں بہت زیرا پاست چاہیے ہمیں انیلسس چاہیے ہمیں لوکیشن انیلسس چاہیے لیکن اس بزنس کے اندر انیشیٹیو لیکن اس کے اندر چانسز زیادہ ہیں ابھی تک جو یہ دیکھا جائے تو اس میں فلوپ ریشو کم ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو انلین بزنس سٹارٹ ہوتے ہیں وہ سیونٹی پرسنٹ بزنس جو ہے وہ اس کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں بکوز ایک بزنس کو چلانے کے لیے جو سب سے بڑا امپیکٹ ہے وہ ہے اس بزنس کے اندر مارکٹنگ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کو ریٹیل بزنس کھول کے بایٹھ جاتے ہیں تو آپ کے پاس کسٹمر آئے گا یا نہیں آئے گا یہ ڈیپینٹ کرتا ہے آپ کی مارکٹنگ پر اور مارکٹنگ پر اتنی بڑی شہر میں بل بوگ سے سب کچھ لگائیں گے اب ہی کسٹمر آپ کے پاس آئے گا لیکن اس کے اندر کیا ہے کہ ہم ایک مارکٹنگ کرتے ہیں ہم ٹک ٹک پر ایڈوٹائز کرتے ہیں ہم فیس بک پر کرتے ہیں اور بڑی پرسنلائزد ہم ایڈوٹائزنگ کرتے ہیں جس سے ہمیں بزنس فوراں آ جاتا ہے اب تو جتنے بھی ہماری مارکٹ پیسز ہیں جیسے کہ ایمازون ہے پاکستان میں داراز ہے اور اس کے لئے والمارٹ ہے ان تمام مارکٹ پیسز نے بھی اللہ کیا ہوئے پاکستانی لوگوں کو اپنے کاؤنٹ بنا سکتے ہیں جب ہم اس پر اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں وہاں پر بھی اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں